علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھئی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو یہ جو آجائیہ مسنونہ ہے نا صبح کو اٹھ کے یہ مانگو اور بیت الخلا جاؤ تو یہ مانگو اور مہا سے نکلو تو یہ مانگو مدرسہ میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود ہے اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو بندہ کسی بھی مشغلے میں مشغول ہو لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرح اور یہ اللہ جللہ جلالہ تک پہنچنے کا بہترین آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے کسرت دعا تو اس لئے قرآن کریم نے ایک دعائی سکھائی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا ان کی تعلیم تعلیم دی ہے ان کو پڑھنا یہ اس لئے ہے تاکہ کچھ کچھ کا ذوق پیدا ہو دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے حضرت حکیم العمت مانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نجانے کتنی بارہ بار سنی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پھوچنی ہے فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لئے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں ہے کیا سوال کر لے گا تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈال دی تو اپنی ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت در پیش تو جب بندہ اس بات کا اہدی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگوں گا یا اللہ ہی وہ حاجت پوری کرتا ہے کوئی کشمکش ہوگی یہ کروں یا یہ کروں تو اللہ جلل جلالوہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا یا اللہ اس میں جو بات صحیح ہو وہ دل میں ڈال دی اللہ حضور اقدس صلی اللہ ایک تو استخارہ ہوتا ہے نا وہ استخارہ مسنونہ ہے دو رکعت پڑھو دو رکعت پڑھ کے پھر استخارہ کی جو دعا ہے وہ پڑھو اس میں کم سکم پاندس منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقی ارتخارہ پربان جائیے نبی کریم سروے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں کشمکش ہو کسی معاملے میں صلی اللہ یہی کہہ دو اللہ ہم خر لی وختر لی اللہ ہم خر لی وختر لی بس لمبے چوڑے استخارے کی بھی اگر کبھی اگر موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے تو اتنا کہہ دو اللہ ہم خر لی وختر لی یادنا آپ میرے لیے پسند کر دیجئے ان دو راستوں میں سے جو میرے سامنے ہیں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ خود پسند کر دیجئے اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ کروں تو وہی کروں کر کے دیکھو یہ کام روزانہ انسان کو کوئی نہ کوئی کشمہ کشمہ پیش آتی ہے کوئی نہ کوئی کشمہ کشمہ پیداتی ہے ابھی میں تقاضہ ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں